اسلام علیکم فرنڈ ڈی جے وائز چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرنڈ یوکے کی جانب سے یورپین لوگوں کے لیے ایک بہت ہی بڑا قانون لائے جا رہا ہے جس کی تفصیل آج کی اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن فرنڈ جیسا کہ ابھی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یوکے نے یورپی یونین یورپی لوگوں کو نیا پیکج دیا ہے جو کہ دو ہزار پاؤنڈ اور اے ٹکٹ فری کا ہے جو میں اپنی لاسٹ ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں تو اسی حوالے سے کافی ایسے لوگ ہیں جو واپس جانا چاہتے ہیں تو وہ ہرگز ایسا نہ کریں کیونکہ یہ کوئی نہ کوئی موقع ڈونڈتے رہے ہیں کہ یورپی لوگ جائیں اور پھر ان کے سٹیٹس کو ختم کر دیا جائے اور مزید اب نیا قانون یورپی لوگوں کے لیے آ رہا ہے تو اس حوالے سے مکمل ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے اپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک بروقت پہنچتا رہے تو فرینڈ اب جو نیا قانون آنے والا ہے تو اس قانون کی نیوز کو بقاعدہ نیوز پیپر پر بھی شائع کیا گیا ہے تو اب یہ لا ایسے تمام لوگوں کے لیے ہوگا خاص کر کے جو یوکے میں ہوم لیس ہوں گے تو ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا کیونکہ فرینڈ اس سے پہلے بھی پریتی پٹیل کی جانب سے ایسے لوگوں کو یعنی کہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ ایسے لوگ جو ہوم لیس یعنی کہ سٹریٹ وغیرہ میں سو رہے ہیں تو وہ لوگ ایسے ہیں جو کہ خاص کر کے کسی نہ کسی کرائم میں ملوث ضرور ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی ڈپورٹ کیا جائے گا تو فرینڈ اب اس حوالے سے لیٹسٹ ایک اپ ڈیٹ آئی ہے کہ اسلام میں اس وجہ سے پاس کیا گیا ہے کہ جب بریکزٹ ڈیل مکمل ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد کافی تداد میں ایسے یورپی یونین کے لوگ ہیں جن کو تیس جون تک کے لیے موقع دیا جائے گا کہ وہ اس ٹائم پیرڈ میں اپلائے کر سکتے ہیں اور جب وہ اس ٹائم پیرڈ کے دوران اپلائے نہیں کر سکیں گے تو پھر ان کی جانب سے پکڑنا شروع کر دیا جائے گا اور مزید جو ہوم لیس لوگوں کی تداد ہے وہ بھی کافی بڑی تداد یورپی نیشنل والوں کی ہے تو اب یہ قانون اس لیے یوکے کے کام آئے گا اور پھر اس قانون کے تحت انہوں نے ہوم لیس لوگوں کو پکڑ کر ڈپورٹ کرنا شروع کر دینا ہے اور جب یہ ٹائم پیرڈ جو کہ تیس جون ہے وہ ختم ہوگا تو پھر اس کے بعد انہوں نے یورپی نیشنل والوں کا ڈیٹا چیک کرنا شروع کر دینا ہے کہ کتنے لوگوں نے اپلائے کیا کتنے لوگوں کا اپروو ہو چکا ہے اور کتنے لوگوں کا ریجیکٹ ہو چکا ہے اور مزید اس کے پاس فنگر پرنٹ وغیرہ آ جائیں گے تو پھر اس وقت انہوں نے ڈپورٹ کرنا شروع کر دینا ہے تو فرینڈ یہ ایک تازہ ترین اپٹیٹ آئی تھی جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا کافی زیادہ اہم تھی تو فرینڈ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتا ہے ہم ضرور آپ کو ریپلائے کریں گے اللہ حافظ